وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم ہم ستائیس میں پارے میں سورہ نجم پڑھ رہے ہیں اس کی تیس آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں آج اکتیس نمبر آیت سے ہمارے درس کا آغاز ہے اور اگر آج ہم موضوع مکمل کر سکے تو یہ اس کی باسٹ آیات ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ہم اس کو مکمل کر لیں گے یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے اس کے مرکزی موضوع توحید رسالت اور آخرت ہیں اور توحید اور رسالت اور آخرت کے حوالے سے اہل مکہ کے جو بڑے ولگر قسم کی عقائد تھے ان کو پچھلی آیات میں رد کر دیا گیا آج جو رکوع ہے یہ ٹھیک ٹھیک عقائد کا بیان ہے کہ تمہارا اپنے خالق اور مالک کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے پہلے ان کے عقیدے کو رد کیا ہے آج ٹھیک ٹھیک عقیدے کو بیان کر دیا گیا ہے اور بڑی آسان سی آیات ہیں اور بڑی واضح آیات ہیں ترجمے کے دوران ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی یہ ہے وہ اللہ جس کا تعارف نبی پاک علیہ السلام اہل مکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں انہوں نے اپنا خالق اور مالک بنا لیا ہے بتوں کو پھر اگلی آیات میں آ جائے گا کہ اللہ فرما رہا ہے جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ یہ جو بت ہیں جیسے پیچھے گزرا لات تھا منات تھا عزہ تھا آج ایک اور بت کا ذکر آئے گا کہ جس کو تم اپنا سب سے بڑا بت سمجھتے ہو ہمارا اللہ وہ ہے جو اس کا بھی خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے ہاں تم اسے برا کی درکتے ہو وللہ اللہ ہی کے لیے ہے معاف سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے و معاف الارد اور جو کچھ زمین کے اندر ہیں اور اس نے یہ نظام کائنات رچایا اور بسایا کیوں ہے یہ جزا و سزا کا فلسفہ اس نے کائنات بنا کر سجایا ہے کیونکہ وہ آخرت میں ایک نظام بپا کرنے والا ہے لیجزیا تاکہ وہ بدلا دے اللہ زینہ ان لوگوں کو اساؤ جنہوں نے برے عامال کیے بما عاملو جو انہوں نے عمل کیے برے ان کا برا بدلا دے وَيَجْزِيَا لَّذِينَ اَخْسَنُ بِالْحُسْنَا وَيَجْزِيَّا اور اللہ تعالیٰ جزا دے اللہ زینہ ان کو اخصن اچھے کی انہوں نے بِالْحُسْنَا اچھے عامال جنہوں نے اچھے عامال کی اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کے ساتھ اچھا بدلہ دے جنہوں نے برے عمال کی ان کو برائی کے ساتھ اللہ برا بدلہ دے تو یہ ایمان بالآخرت کی دعوت ہے ایک آیت میں دونوں عقیدوں کی اصلاح ہو گئی کہ اللہ کون ہے اور اللہ نے آخرت کا نظام جو ہے یہ بپاکیوں کیا ہے اب آگے کچھ صفات آ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں اللہ ذینا یجتنبونا کبائر الاسم والفواحش اللہ اللہ مام یہ نیک عمال کرنے والے کون ہیں تو بعض اوقات انسان سے صغیرہ گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول نے ممانعت کی ہے وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہاں نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں اللہ ذینا یجتنبونا جو کہ اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم کبیرہ گناہوں سے والفواحشہ اور جو بے حیائی کے کام ہیں ان سے یہ نیک لوگ ہیں اللہ اللمم سوائے اللمم کے تو اللمم کا معنی کیا ہے اللمم کا لغوی معنی ہے تھوڑا سا کہیں سرک جانا تو کہیں انسان مناسب چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے جو کبیرہ سے بچنے والا ہے اللہ اس کو اچھی ہی جزا دے گا کبیرہ کے لئے توبہ لازم ہے اور صغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان اعتمام سے پڑے ایک فرض نماز کے بعد دوسری فرض نماز کا اعتمام پروٹوکول کے ساتھ صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے اور انسان کے بہت سارے عمال ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی جزا دے گا جو یجتانی پونہ کا باہر اس میں جو کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں والفواخشہ اور بے ایائی سے بھی بچتے ہیں اِلَّا الْلَمَمْ ہاں کہیں صغیرہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ یہ جو تم نے بتوں کا تصور بنا لیا یہ ٹھیک نہیں ہے اِنَّا رَبَّكَ بے شاک عبیب کریم آپ کا جو رب ہے وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ یہ بہت ہی وسی بخشش والا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ وَعَلَمُ بِمَنِتْتَكَا دو بڑی پیاری باتیں کہی گئیں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر غافل ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے تمہارا باپ مٹی سے بنا تھا اور تم پھر اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے سے بنتے ہو اللہ فرما رہا ہے میں ان دونوں نظاموں کو جانتا ہوں تم نے مجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں تو یہ تمہاری غلطی ہے اللہ وہ ہے جو وسی بخشش والا ہے ہوا آلام ہوا وہ آلام بہت زیادہ جانتا ہے علیم نہیں بلکہ آلم بہت زیادہ جانتا ہے بے کم تمہیں اِذْ اَنشَأَكُمْ اِذْ جَبْ اَنشَأَا اس نے پیدا کیا تھا کم تمہیں مِنَ الْأَرْدِ زمین سے اب ہم تو زمین سے پیدا نہیں ہوتے ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو پہلا انسان ساری کائنات کا باپ ہمارے باپ عزادم علیہ السلام تھے یہ ان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو بہت زیادہ جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا وَإِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ وَإِذْ جَبْ اَنْتُمْ تم تھے اَجِنَّةٌ ایک جنین بچے کی ایک حالت جو ماں کے پیٹ میں ہے جب چھپا ہوا ہوتا ہے اَجِنَّةٌ چھپنے کے معنوں میں اے اچھا اس کا مادہ جنت بھی ہے اس کا مادہ جن بھی ہے جن بھی ہمیں نظر نہیں آتے جنت بھی نظر نہیں آتی ماں کے پیٹ کی یہ بچے کی حالت بھی جو ابتدائی سٹیج ہے یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی وَإِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ وَاوْ کَمَانَا اور اِذْ جَبْ اَنْتُمْ تم تھے اَجِنَّةٌ بہت چھوٹی حالت میں جنین کی حالت میں فی بطون امہاتِكُمْ فی کا معنہ میں بطون بطن کی جمع ہے پیٹ اور امہاتِكُمْ اپنی ماں کے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ فرما رہے ہیں میں تو اس وقت سے بھی تمہاری پوری تخلیق کو جانتا ہوں کیونکہ تمہارا خالق میں ہوں اور فَلَا تُزَكُوْ أَنْفُسَكُمْ اہلِ عرب کے ہاں کچھ نیکی کے اپنے تصورات تھے کوئی کام بنا لیا اسی کو نیکی سمجھ لیا اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تُزَكُوْ أَنْفُسَكُمْ فَاقَمَنَا فَاسْ لَا تُزَكُوْ تذکیئے کا دعوہ نہ کرو انفس اکم خود بخود کہ جو تم کام کرو سمجھو وہی نیکی ہے ایسا نہیں جیسے مکہ کے لوگوں کے ہاں ایک بات یہ تھی کہ عرفات میں حج کے موقع پر نہیں جانا یہاں غریب غربے جاتے ہیں مکہ کے لوگ ملتلفے بیٹھیں گے قریشی سردار مام باپ کی عباو عداد کی تعریفیں توصیفیں کریں گے اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارا نیکی کا تصور غلط ہے تو یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے جو اپنے کچھ حقائد بنا لیے ہیں مکہ کے لوگوں مشرقوں اور ان کو نیکی سمجھتے ہو تو فلا تزکو انفوسکم خود سے نیکی کا دعویٰ نہ کرو غوہ آلمو بی منتکا غوہ وہ اللہ آلمو بہت خوب جانتا ہے بی منتکا کہ کون اس سے ڈرتا ہے کون تقویٰ اختیار کرتا ہے آگے آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منکر کی صفات ہیں بعض کہتے ہیں یہ خاص شان نزول کے حوالے سے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اور اوورال اگر قرآن دیکھا جائے تو یہ اس بندے کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا منکر ہے عامال اچھے بجاہ نہیں لاتا آفر ایت اللذی تولا آکمانا کیا فاپس رہیتا تو نے دیکھا ہے اللذی اس کو تولا جس نے مو موڑ لیا کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے مو موڑ لیا وعاتا کلیلا وعکدا وعکمانا اور آتا اس نے اتا کیا کلیلا بہت تھوڑا وعکدا اور پھر روک لیا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیا نہیں بلکہ روک لیا آئندہو علب الغیب فہو ویرا آکمانا کیا آئندہو اس کے پاس ہے علم الغیب غیب کا علم فہو ویرا بس وہ دیکھ رہا ہے یہ نہیں کوئی قیامت کے دن بخشش کی ذمہ داری لے لے کسی کی کہ کوئی حرج نہیں میں تمہیں بخشوا لوں گا تو اس کے بارے میں کہا جا رہے کہ آئوس نے غیب دیکھ لیا یہ تو جب قیامت بپا ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ کون اپنے آمال میں پاس ہوتا ہے اور کون فعل ہوتا ہے ام لم ینبا بما سخف موسیٰ و ایبراہی مللزی وفہ یہاں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں کہ یہ جو مکی صورت ہے مکہ کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے واقف تھے خاص واقف مدینہ کے لوگ تھے کیونکہ مدینہ کے لوگ یعودی عیسائی تھے اور مکہ کے لوگ کافر مشرق تھے لیکن ٹریولنگ اور ایک دوسرے ممالک سے جو تعلقات تھے جیسے آج ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ فلام ملک میں رہتے ہیں تو مکہ کے لوگ حضرت موسیٰ سے واقف تھے حضرت ابراہیم سے تو خاص طور پر واقف تھے کیونکہ حضرت ابراہیم پہلے مکین تھے اور پہلے باسی تھے مکہ کے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ رسول کے منکر مشرقین ہیں خاولید بن مغیرہ ہو یا اوورال سارے ہوں کیا ان تک موسیٰ کے صحائف والی بات نہیں پہنچی کیا ان کو تنبی نہیں کی گئی ان کو آگاہ نہیں کیا گیا بے ماہ اس کے ساتھ جو موسیٰ کے صحائف میں ہے موسیٰ کو دی گئی جو اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں ان کے اندر جو کچھ ہے کیا اس سے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا اور وہ کیا ہے دی وہ اللہ ایک ہے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ ایک ہے اور یہ فرستادہ نیک لوگ اللہ کے پیغمبر ہیں اور مرنے کے بعد تم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ موسیٰ کے صحائف میں لکھا ہے وَإِبْرَاہِمَ اللَّذِي وَفَّا اور اس عبراہیم کے صحیفوں میں جو بات لکھی ہے کیا ان تک نہیں پہنچی اللَّذِي وَفَّا وہ عبراہیم جس نے وفا ہی وفا کی کتنی پیاری بات ہے وہ عبراہیم جس نے وفا ہی وفا کی اور اپنے وعدے سارے اللہ سے پورے کیے اور یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں ہم عبراہیم ہی ہیں ہم عبراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور عبراہیم کو سمجھتے نہیں ہیں عبراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا عبراہیم نے تو کبھی رسالت کا انکار نہیں کیا اور عبراہیم نے تو کبھی آخرت کا انکار نہیں کیا عبراہیم نے تو ہمیشہ پوری پوری وفا کی اللَّه تَازِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ اور وہ باتیں کیا ہیں یہ اصل میں تھا ابراہیم اور موسیٰ کے صحیح میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بندہ قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ وہ گولڈن پرلز ہیں جو ہم کہتے ہیں سنیری حروف اور جو اچھے جملے ہوتے ہیں وَعَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ اور ان صحائف میں یہ بات بھی لکھی ہے وَاوْ کَمَنَا أَوْرْاً کے لَيْسَا نہیں ہے لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَ مگر اتنا ہی جتنی وہ کوشش کرتا ہے تو تمہارا کوئی اگر بوجھ اٹھا لے مشرقین کا کہ چھوڑو اللہ کو قیامت والے دن میں تمہیں بکشوالوں گا اور مال و دولت اس کے پاس وَا وَا ہو تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ابراہیم اور موسیٰ بھی بات واضح کر چکی ہیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہاں اللہ کی جب اجازت ہوگی تو پھر سفارش اور شفاعت کا جو تصور ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں کہ اللہ اجازت دے گا تو انبیاء کرام سفارش کریں گے اور اللہ اجازت دے گا قرآن پڑھنے والے لوگ قرآن کی سفارش کریں گے اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی سفارش کریں گے لیکن اللہ کی اجازت سے اور اس کے بعد وَاَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور ان صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وَاَنَّا سَعْيَهُ کہ انسان کی جو کوشش ہے سَوْفَ يُرَا وہ انقریب اس کو دکھا دی جائے اس کی کوشش اگر نمازوں میں تھی تو ریوارڈ مل جائے گا برائی مل تھی تو قیامت کے دن برا انجام ہوگا سُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ اب باتوں باتوں میں یہ بات آئی گئی ہے جو اس صورت کے آخرت کے حوالے سے مرکزی موضوعات ہیں سُمَّ پھر يُجْزَاهُ اس کو بدلہ دیا جائے گا الْجَزَاءَ الْأَوْفَ پورا پورا بدلہ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا بنیادی طور پر اس بندے کو جو اس کا معاملہ ہے آمال کا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَاءَ اور ان صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انہ بے شک الٰ ربِّكَ تیرے رب کی طرف ہی ہے الْمُنْتَحَاءَ آخری حد تک پہنچنا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھ کر یہ ان صحیفوں میں لکھی ہے کہ تم نے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ جانا ہے اس رب کا تعرف پھر اور انداز میں کروائے جا رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَا عَدْحَكَ وَأَبْكَ بڑی کمال آیات ہیں یہ توئید باری تعالیٰ پر اللہ کی شان یہ ہے کہ انہو اللہ ہی ہے وَأَدْحَكَ جس نے حسایا اَدْحَكَ يُدْحِكُ یہ اس کا معنیت ہے حسانہ وَأَبْكَ اور وہی اللہ ہے جس نے رولایا رولانا حسانہ یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو یہ کیفیات دیتا ہے وَأَنَّهُ هُوَا عَمَاتَ وَأَحْيَا اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے موت دی ہے وَأَحْيَا اور جس نے زندگی دی ہے یہ جو مشرقین کے بتوں سے عقیدے تھے وہ تین بت پہلے ذکر ہو چکے ہیں پچھلی آیات میں اسی صورت کی لات اُزہ اور منات ایک اگلی آیت میں آرہا ہے جو ان کا بت تھا شِعْرَا شین عین رے اور چھوٹی یہ شِعْرَا یہ ان کا بنو خضا کا بڑا بت تھا اللہ فرما رہا ہے یہ بوت جو تمہارے خدا ہیں یہ تمہارے عیسیٰ ساتھ کے خدا تو نہیں تمہارا غم دور نہیں کر سکتے تمہیں خوش ہی نہیں دے سکتے تم بس جاتے ہو اور پوجہ پاٹ کر کے آ جاتے ہو اللہ وہ ہے جس نے ہسایا اللہ وہ ہے جس نے رولایا وَأَنَّهُ هُوَا عَمَاتَ وَأَحْيَا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے موت و حیات دی یہ بوت تمہاری موت و حیات کے مالک تو نہیں ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَا وَالْأُنْسَا اور اللہ ہی ہے جس نے خالق پیدا فرمایا الزوجین جوڑا کائنات کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا خصوصا نظرت انسان کا الزاکرہ اس میں مذکر بھی ہیں وَالْأُنْسَا اس میں مونس بھی ہیں نر اور مادہ دونوں پیدا کی مِن نُطْفَتِن اِذَا تُمْنَا یہ تخلیق انسانی کا وہ مرحلہ ہے جب ایک جوڑا ایک دوسرے کے قریب آتا ہے اور وہ آبِ حیات اور قطرہ اپنے پورے نظام کے ساتھ اس میں ٹپکاتا ہے تو انسان بنتا ہے اور حیوان اور جانور پیدا ہوتے ہیں مِن نُطْفَتِن اس نے مذکر اور مونس پیدا کیے ہیں مِن نُطْفَتِن ایک قطرے سے اِذَا تُمْنَا یہ اس کو وربلائز کر دیا گیا نُطْفَا کو منی کو اِذَا تُمْنَا جب وہ قطرہ ٹپکایا جاتا ہے جب میل فی میل جنڈر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ مرد عورت ہو انسان ہو یا وہ حیوان ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ جو قطرہ ٹپکایا جاتا ہے یہ تخلیق انسانی کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہو کون میرا انکار کر بیٹھے ہو یہ جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو اپنے سیکس کے دوران میل فی میل میں تو یہ اللہ ہی تو ہے جو اس کو حیات بخش دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہمارے بت کرتے ہیں جیس نے یہ کام کر دیا ہے سارا ہساتا ہے رولاتا ہے موتوحیات دیتا ہے مذکر مونس کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین پیدا کی ہے اسی خالقی قدرت ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا لے گا وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَى دوسری دفعہ پیدا کرنا اور دوسری دفعہ اٹھانا بھی اسی کے ذمہ ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے وَأَنَّهُ هُوَا عَغْنَا وَأَقْنَا اور اللہ ہی ہے جو عَغْنَا جس نے کیا کر دی ہے تمہیں غنی کرنے والا ہے جو تمہیں غنی کرتا ہے وَأَقْنَا اور اللہ وہی ہے جو تمہیں خزانے بخشتا ہے غنی بھی کرتا ہے اور تمہیں خزانے بھی بخشتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَا اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہارے شِعْرَا کا بھی رب ہے تو شِعْرَا جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو خزا آقا جو ہے وہ بُتھ تھا یہ اس کی پرستش کرتے تھے یہ خاص قسم کا ستارہ تھا جو چڑھتا تھا اور یہ کہتے تھے اب ہمارا خدا جو ہے وہ چڑھ گیا ہے اچھا ستارے تو ہمارے ہاں بھی چڑھتے ہیں تو ستارے سورج جو چاند ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ میں وابستہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ستارہ چڑھے گا تو ہمیں اولاد ہوگی سورج جاند ایسے آئے گا تمام چیزوں کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہمارا عقیدہ ستاروں کے حوالے سے سورج جاند کے حوالے سے تعویزات کے حوالے سے دم درود کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کے اندر اثر پیدا کر دے ہوتا ہے یا نیا سال نیا مہینہ چڑھے گا تو اللہ خیر لے آئے گا دیکھیں سورج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو دعا پڑھنے کا حکم ہے چاند بھی جب ہم آر مہینے کا دیکھتے ہیں تو دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ ان سے اگر کوئی چیز ریلیٹ ہے بھی صحیح تو حقیقت حال یہ ہے کہ حقیقی محصر کون ہے اللہ کی ذات ہمارا ہر کائنات کی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اللہ وہی ہے جو شیرہ ستارے کا بھی رب ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے حلاق کیا ہے وہ جو قوم آد تھی اس کو کیونکہ مکہ کے قرب و جوار میں ہی قوم آد کی بستیاں تھی اور وہی اللہ ہے جس نے سمود کو حلاق کیا اور قوم آد اور سمود کا کچھ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا وہی اللہ ہے بس یہ چند آیات ہیں چھوٹی چھوٹی یہ سورت سکسٹی ٹو پہ مکمل ہونے لگی ہے وَقَوْمَ نُوْحِمْ مِنْ قَبْلِ اور اللہ وہی ہے جس نے اس سے پہلے قوم نو کو بھی برباد کیا ہے ڈر آیا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں کو اپنے عقیدے ٹھیک کر لو ورنہ قوم آد سمود اور قوم نو کی طرح رگر دیے جاؤ گے اِنَّهُمْ قَانُوْ هُمْ اَزْلَمَ وَأَطْغَا اور وہ کون لوگ تھے قوم آدھ قوم سمود اور قوم نو اِنَّهُمْ قَانُوْ بے شک یہ تھے قوم تاقید کے لیے اِنَّهُمْ قَانُوْ هُمْ اَزْلَمَا یہی وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ ظالم تھے وَأَطْغَا اور حد سے بڑھنے والے تھے اے مشرقین مکہ تمہیں موقع ملا ہے میرا حبیب کریم تمہارے اندر آ گیا ہے تو فائدہ اٹھاؤ وَالْمُؤْتَفِقَتَ اَحْوَاب اور وہی اللہ ہے کہ جو الٹ جانے والے بستیوں کو اللہ نے گرام آ رہا ہے یہ قوم شعیب کی طرف اشارہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے ان گزشتہ قوموں کو برباد کیا ہے فَغَشَّا هَا مَا غَشَّا پس ڈھانپ لیا ان بستیوں کو مَا غَشَّا جس سے اس نے ڈھانپا وہ اللہ کا جو کہر ہے اور غضب ہے اس سے ڈرائے جا رہا ہے فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكَ تَتَمَارَا اور اے حضرت انسان فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكَ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں تَتَمَارَا تو شک کرے گا تیری پیدائش تیری تخلیق تیرا حسن جمال تیرا حسنہ تیرا رونا تیری ساری زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کے اندر تو شک کرے گا یہ سارا کچھ تجھے اللہ نے ہی تو دیا ہے اور یہ جو قرآن ہے اور حبیب کریم کا تشریف لانا ہے یہ ڈرانے والے ہیں گزشتہ اور پہلے ڈرانے والوں کے تسلسل میں سے ہی یہ نبی اور یہ کتاب بھی ڈرانے والی ہے اب یہ آیت جو ہے یہ ختم نبوت کی اوپر بھی دلیل ہے کہ وہ جو نظارت کا سلسلہ تھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو ڈراتے تھے کہ نیک عمال کرو ورنہ دو زخمیں جاؤ گے اور اس کے بعد قرآن اور آسمانی کتابیں بھی یہ کہتی تھیں اب کہا جا رہے یہ کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ کا یہ سابقہ جو ڈرانے کا ایک سلسلہ ہے یہ اسی کا تسلسل ہے لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے آزفت العازفہ آزفہ قریب آگئی ہے العازفہ تو قریب آنے والی یعنی اب حضور کے بعد کو نبی نہیں آئے گا اب حضور کی کتاب کے بعد کو کتاب نہیں آئے گی بلکہ اگر آئے گا تو کیا آئے گی قیامت ہی آئے گی یہ ختم نبوت کیو پر آئیتیں ہوں بارک ہیں عازفت العازفہ قریب آگئی وہ قریب آنے والی لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ لیسا نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کاشفہ کوئی ہٹانے والا اس قریب آنے والی کو کوئی ہٹانے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے آفہ من حاز الحدیث تعجبون آخری آخری بالکل آیات تین اہل مکہ کو مشرقین کو کہا جا رہا ہے آہ کیا فاپس من حاز الحدیث اس بات سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو کہ تم نے مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اللہ کے حضور جانا ہے جزا و سزا کا پورا میدان لگنا ہے کیا اس بات میں تم تعجب کرتے ہو وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ہستے ہو ہیں مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ مشرقین اور کفار کہ یہ کس قیامت کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی وَتَدْحَكُونَ تم ہستے ہو وَلَا تَبْكُونَ اور روتے نہیں ہو یہ پڑھ کے آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہو بلکہ مذاق اڑاتے ہو یہ قیامت کا بانی ہے آپ اندازہ کریں یہ قرآن اتر رہا ہے رسول مکرم موجود ہیں اور مشرقینوں کو فار کس طرح ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں جس کو اللہ ذکر فرما رہا ہے تم اس بات میں تاجب کرتے ہو کہ قیامت آنی ہے تم نے جواب دینا ہے اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے ذرا اپنی تخلیق تو دیکھو مٹی سے بنے ہو نطفے سے بنے ہو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے ہستے ہو روتے نہیں ہو وَانْتُمْ سَامِدُونَ اور بُوت بنے ہوئے کھڑے ہو جیسے کوئی بچہ نافرمان ہو نہ کھڑا ہو پہ بولتا کیوں نہیں بُوت بن کے کھڑے ہو میری بات پہ ہستے ہو تمہیں تو رونا چاہیے کل نہ کام ہو جاؤ گے یہی تربیت کا وہ فہم ہے جو اس میں سمجھایا جا رہے ہیں قیامت قریب آگئی ہے ہستے ہو روتے نہیں ہو وَانْتُمْ سَامِدُونَ بُوت بنے ہوئے غافلوں کی طرح کھڑے ہو فَسْجُدُوْ لِلَّهِ وَعْبُدُو کرو کیا آخر جیسے اللہ راضی ہے وہ یہ ہے کہ فَسْجُدُوْ لِلَّهِ اللہ کے آگے جھک جاؤ وَابُدُو اور اللہ کی ہی کیا کرو بندگی کرو یہ خلاصہ ہے پورے آسمانی پیغام کا کہ اللہ کیا چاہتا ہے تمہارے لات منات بُوت سارے غلط تمہاری فکریں ساری غلط اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نصر میری بارگاہ میں جھکا دو اور اللہ کی ہی عبادت کرو یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے آپ کو جب فرصت ملے تو سجدہ کر لیجئے گا اور یہ اس آیت کے بارے میں ہے کہ یہ پہلی پہلی آیات ہیں جو آیات سجدہ نازل ہوئی تھی ویسے ترتیب میں تو قرآن میں سجدے گزر چکے ہیں لیکن یہ صورت نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں وہ ہے کہ جس میں سجدے کا حکم آیا تھا ابتدائی طور پر اس کے بارے میں ایک عدیس بھی سن لیں سعی بخاری کی دو عدیسیں ہیں بلکہ سعی بخاری کی صرف ایک سن لیں نبی پاک علیہ السلام نے سعی بخاری کی عدیس ہے چار ازار آٹھ سو باسٹھ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اس آیت کے اوپر اور آپ کے ساتھ مسلمانوں مشرقوں اور جنوں ان سب نے سجدہ کیا ایک اور عدیس مبارکہ ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ کی آیت نازل ہوئی یعنی ون نجم تو نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا ایسے ہی اٹھا کے اللہ کے آگے ساتھ نہیں جھکایا پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں مرا اور وہ امیہ بن خلف تھا تو یہ دو حدیثیں جو ہیں وہ اس صورت کے حوالے سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ اپنی فرمبرداری ہمیں نصیب فرمائے ہمیں توحید رسالت اور آخرت پہ جو اسلام کا تصور ہے اس پہ کمیٹڈ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْمَلَا